بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک سال کی بچی کے لیے یہ فینسی فراغ بنانا شیئر کروں گی یہ فراغ میں گرارے کے اوپر بناوں گی اس کے لیے مجھے یہ چاہیے تھا اس طرح سے یہ ملٹی شیڈ میں میرے پاس یہ فیت ہے اس کو میں گلے کے اوپر اٹیچ کروں گی اور یہ دوری کے ساتھ ہم تسل بنائیں گے یہ تقریباً آدھا گز فیت ہے میرے پاس اس سے ہمارا گلہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اور یہ تسل کے ساتھ اس طرح سے یہ میرے پاس لیس ہے ملٹی شیڈ میں یہ ہم فراغ کے فلیر پہ لگائیں گے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ اس طرح سے میرے پاس ایک گاز کپڑا ہے اس میں ہم ایک سال کی بچی کے لیے فراغ بنا کے تیار کریں گے کپڑے کا بار جو ہے وہ ڈیڑھ گاز بار ہے بڑے بار کا یہ میرے پاس کپڑا ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہم فلیر کے لیے کپڑا اتار لیں گے فراغ کی جو میں نے لبائی رکھنی ہے وہ اٹھارہ انچ رکھنی ہے تو اوپر سے اس طرح سے چھے انچ کپڑا پیٹی کے لیے نکالتے ہوئے اس طرح سے یہ اٹھارہ انچ اور دو انچ میں زیادہ رکھوں گی جو ہمارا سلائی کا مارچن ہوگا تو یہ اس طرح سے بیس انچ پہ میں یہ کپڑا جو ہے اس کو ڈبل کر کے اتار لوں گی پھر سے میں بتا دیتی ہوں یہ چھے انچ اوپر کی طرف اس طرح سے میں نے انچیں سٹے پرکا ہوئے چھے انچ میں نے اس کی پیٹی تیار کرنی ہے یہ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ کپڑا میں نے ڈبل راک کے اس کی کٹنگ کر لیا آپ جتنا میز کا فلیر چاہیے اس سائٹ پہ بھی میں آپ کو نشان لگا کے بتا دیتی ہوں فلیر جو میں نے اس کا رکھنا ہے وہ تقریبا میں رکھوں گی 30 سے 35 انچ تو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ اکتیس انچ میں ہے اس کا جو فلیر ہے اس کا یہ کپڑا جو ہے یہ نکال لوں گی جی تو اس طرح سے یہ ڈبل میں نے فراؤ کے فلیر کے لیے کپڑا یہ دیکھیں اتار لیا اب اس کو سینٹر سے کٹنگ کریں گے جی تو یہ فلیر کے کپڑے کی کٹنگ ہو گیا اس کو سائٹ پہ کار دیں گے اب میں آپ کے ساتھ اس کے پیٹی کی کٹنگ شیئر کروں گی چیز طرح سے یہ پیٹی کا کپڑا بھی میں نے اتار لیا یہ دیکھیں اس کو میں نے اس طریقے سے ڈبل فول کارڈ کے رکھا ہویا ہے جو پیٹی کی چڑھائی چاہیے تھی چست کی وہ چاہیے تھی تقریبا ساڑھے تیرہ انچ تو اس طرح سے یہ دو انچ کپڑا میں نے زیادہ اتار لیا اور لمبائی کے لیے اس طریقے سے یہ نو انچ پہ میں نے یہ دیکھیں یہ کپڑا اتار لیا ہے ساتھ انچ سوری چھ انچ مجھے یہ پیٹی کی لبائی چاہیے تھی تو دو سے ڈائی انچ یہ کپڑا زیادہ رکھیں گے جو ہمارا کٹنگ اور سلائی کا مارچن ہوگا اس طریقے سے یہ تیہ لگا لیا میں نے یہ فرنٹ اور بیک سیٹ کو اس کو اوپر نیچے اس طرح بلکل سیٹ کر کے تو پین اپ کار لیں گے اس طرح میں نے کپڑے کو پین اپ کار لیا اب اس کی کٹنگ کریں گے کٹنگ کے لیے جو میرے پاس سائز ہے تیرے کا وہ ساڑھے نو انچ ہے تو یہ ساڑھے داس انچ پہ اس طرح سے میں انچی سٹیپ کو ڈبل سیٹ کر کے تو ادھر ایک دچھی لائن ڈرو کروں گی اس کے بعد چرس کے اوپر ہم نشان لگائیں گے جیسا کہ چرس مجھے اس کو یہ چاہیے ساڑھے تیرہ انچ تو یہ دو پوائنٹ کم میں سات انچ پہ اس طرح سے نشان لگا کے اس طرح رونڈ پہ ایک نشان لگا لوں گی بچوں کے لیے بلکل سیمپل سی کٹنگ ہوتی ہے اس طرح کیسے آپ فروگ کی کٹنگ کر سکتی ہیں اب اس کو کٹنگ کریں گے اس کے بعد ہم لگائیں گے جی جو کمر کا نشان ہے کمر ایک انچ کام رکھیں گے ہم یہ جو چرسٹ لائن ہے ہماری اس سے تو اس طرح سے یہ ساڑھے چھے انچ پہ میں یہ نشان لگاؤں گے اور سات انچ پہ ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے آدھا انچ لائی کا مارچل اس طرح سے یہ پیٹی کی کٹنگ ہو گیا پیٹی کو ہم سائیڈ پہ کریں گے اب ہم بازو کی کٹنگ کریں گے بازو کی کٹنگ کے لیے جو مجھے کپڑا چاہیے وہ داس انچ جو مجھے اس کی لمبائی چاہیے اس طرح سے یہ دیکھیں اس کو ہم ڈبر رکھیں گے اور یہ داس انچ اس کو لمبائی اس کی رکھتے ہوئے اس طرح جتنا ہم مارے بعد سکندے کا سائز ہوگا اس سے تقریباً دو انچ زیادہ رکھ لیں گے تاکہ فراگ کے اوپر ایک دو چنٹس بھی آ جائیں بازو کے شولڈر پہ تو اچھی لگتی ہیں اس طرح سے میں نے اس کو یہ چار تیہ لگا لیے اس کی چڑھائی جو میں نے رکھی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سات انچ رکھی ہے 8 ہنچ پہ اس طرح میں اس کو کپڑے کو برابر رکھتے ہوئے اس کی کٹنگ کر لوں گی اس کو پریس کر کے میں آپ کے ساتھ بازو کی کٹنگ شیئر کرتی ہوں اس طرح سے یہ اس کو چار تیہ لگا کے میں نے پریس کر لیا ہے اب اس کو بلکل ہلکی سیاں اس طرح سے تقریباً یہ دو انچ کپڑا چھوڑتے ہوئے رون میں اس کی کٹنگ کریں گے فرنٹ سائٹ سے میں نے لاسٹک لگا کے بازو تیار کرنے ہیں تو فرنٹ سائٹ سے بھی بلکل ہلکی سیاں اس طرح سے اس کو شیپ دے لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں بازو کی میرے پاس کٹنگ ہو گئے یہ بازو ہم سائٹ پہ کریں گے اور اس فروق کا گلہ بنائیں گے فروق کا گلہ بنانے کے لیے میرے پاس اس طرح سے یہ پیپر پٹی کا پیس ہے اس کو میں ڈبل کر لوں گی ڈبل کرنے کے بعد میرے پاس اس کی جو چڑھائی ہے وہ تین انچ اور یہ لمبائی جو ہے یہ اس طرح سے چھ انچ ہو جائے گی چھوٹے بچوں کے لیے سوری چھوٹی بچیوں کے لیے جو میں سائز چاہیے ہوتا ہے گلے کا وہ تقریباً اس کی چڑھائی جو ہوتی ہے یہ ساڑھے چار انچ جو ہوتی ہے وہ بیسٹ جو اس کی چڑھائی ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ دو پوائنٹ زیادہ پہ میں چڑھائی کی سائٹ پہ نشان لگا لوں گی اور لمبائی جو مجھے اس کی چاہیے وہ چار انچ چاہیے تو ساڑھے چار انچ پہ اس طرح سے میں ایک نشان لگا لوں گی اور اس کو V شیپ میں اس طرح سے اس کی کٹنگ کریں گے اس طرح سے میرے پاس گلے کی کٹنگ ہو گئی ہے نارمل طریقے سے جیسے ہم سیمپل کمیز کے اوپر گلہ بناتے ہیں سیم اسی طریقے سے اس کو ایکسٹر کپرے کے اوپر پیسٹ کر کے فرنٹ سائیڈ والی سائیڈ پہ پیٹی کی ہم اسی اٹیش کر لیں گے اس طرح سے یہ کپڑا میں نے ایکسٹر کپڑے کے اوپر پیسٹ کر لیا ہے اب اس کپڑے کو اس طرح سے ایک پیٹ کی سائیڈ لگا کے گلے کے اوپر تو اس کو کمیز سوری فرنٹ کی پیٹی کے ساتھ اٹیش کریں گے بٹن ٹیک کے لیے اس طرح سے میں سیدھا ایک کپڑا جو ہے وہ اتار لوں گی اس طرح کپڑا اتارنے کے بعد اس کا سینٹر کر لیں گے بٹن ٹیک کا ہم بیک سائیڈ والے پیٹی پہ بنائیں گے تو اس طریقے سے اس کو میں نشان لگا لوں گی تقریباً دو انچ پہ اس طرح سے یہ میں نشان لگا کے تو اس کی ہلکی سی رونڈ شیب میں کٹنگ کروں گی دو انچ یہ چڑائی والی سائیڈ پہ میں نے نشان لگا لیا اور دو انچ اس طرح سے لمبائی والی سائیڈ پہ اور اس کو اس طریقے سے ہلکا سا رونڈ شیب میں اس کی کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے یہ بیک سیٹ گلے کی کٹنگ ہو گئی ہے اب یہ جو میں نے بٹن ٹیک کے لیے یہ کپڑا اس طرح سے سینٹر اس کا کیا ہے اس کے اوپر یہ سینٹر کو بلکل برابر رکھتے ہوئے پین اپ کر لیں گے اس طرح سے یہ کپڑا میں نے پین اپ کر لیا اب ایک پیر کی اس طرح سے سلائل لگا کے ایک باکس بناتے ہوئے اس طرح سے اس کو بٹن ٹیک ہم اس کی بنائیں گے اس کپڑے کو سلائل لگا کے تو میں یہ فرنٹ سائٹ والی سائٹ پہ اٹیچ کر لوں گی اس طرح سے یہ بٹن ٹیک والا کپڑا میں نے اس کے ساتھ اٹیچ کر لیا اب اس کو بیک سائٹ پہ پلٹ کے ایک پیر کی سلائل لگا لیں گے اس طرح سے یہ گلہ میں نے فرنٹ سائٹ پہ بھی اٹیچ کر لیا اب اس کو بیک سائٹ پہ اس طرح سے پلٹ کے تو اس کے اوپر سلائل لگا لیں گے اس طرح سے یہ بٹن ٹیک میرے پاس بن کے تیار ہوگی یہ بیک سائٹ کو ہم سائٹ پہ کار دیں گے اور فرنٹ سائٹ کا گلہ یہ میں نے اس طرح سے بنا لیا ہے اب اس کی لفت سائٹ پہ اس طرح سے ہم یہ جتنی ہمارے پاس یہ گلے کی لمبائی ہوگی اس طرح سے لیس کو رکھیں گے اور اس کی کٹنگ کار لیں گے ایک سائٹ پہ لیس ہم اس طرح سے لگائیں گے اور دوسری سائٹ پہ ہم انگرکھا سٹائل میں لیس لگائیں گے اور اس طرح سے لیس کو رکھتے ہوئے جہاں تک ہمارا یہ اس طرح سے جی آئے گی اس کی شیپ اس طرح سے ہم اس کو لیس لگا کے پیٹی کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے اس طرح سے یہ فتہ میں نے گلے کے ساتھ اس طرح سے اٹیچ کر لیا ہے آپ اس کو بیک سائٹ کو فرنٹ سائٹ کو اس طرح سیدھا رکھیں گے اور بیک سائٹ کو اس طرح سے اس طرح سے رکھیں تو یہ تیرے کی سلائی ہے یہ لگائیں گے اس کے بعد میں آپ کے ساتھ اس کے بازو کی سلائی شیئر کروں گی بازو جو میں نے لاسٹک والے بنانے ہیں تو اس طرح سے یہ اتنا میں تک ریبن ایک انچ کپڑا جو ہے اس طرح سے اس کے اندر فول کروں گی اس طرح سے ایک انچ کپڑے کی چڑھائی رکھتے ہوئے تھوڑا سا بلکل کپڑا اس کے اندر فول کرتے ہوئے اس کے اوپر اس طریقے سے سلائی لگا کے میں اس کے اندر لاسٹک اٹیچ کر لوں گی اس طرح سے یہ تیرے کی سلائی لگا کے بازو میں نے اس کے ساتھ اٹیچ کر لی ہے سامنے سے اس طرح سے بازو فولڈ میں نے کر لی ہے ان میں لاسٹک ہم اینڈ پہ لگائیں گے جب ہم فٹنگ کی سلائی لگائیں گے تو اس میں لاسٹک لگا کے تو پھر ہم فٹنگ کی سلائی لگائیں گے اس کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں اب میرے پاس اس طرح سے جو فلیر والا کپڑا ہے اس کو ہم چونٹ سٹال کے تیار کر لیں گے چونٹ سٹال کے لیے میں مشین کا بخیا جو ہے وہ فول بڑا کار کے ٹام کا تو اس طرح سے دو جو سلائیاں اس کے اوپر لگا لوں گی اور چونٹ سکھینچ کی ہم اتنے کر لیں گے جتنی ہمارے پاس اس طرح سے یہ جو ہمارے پاس پیٹی کی چڑائی ہوگی اس سائز کے چونٹس کار کے تو اس کے ساتھ اٹیچ کار لیں گے اس طرح سے یہ فرانٹ اور بیک سائٹ پہ یہ فلیر میں نے پیٹی کے ساتھ اٹیچ کار لیا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ فرانٹ سائٹ اور یہ بیک سائٹ اب ہم اس کو بلکل سمپل طریقے سے نیچے سے اس طرح سے فول کار کے تو اس کے اوپر یہ جو تسل والی لہنس ہے یہ اٹیچ کار لیں گے اس کو اٹیچ کرنے کے بعد اس کے پیچھے ہم بیلٹ لگائیں گے بیک سائٹ پہ اس کی جو میں نے کپڑے کی لمبائی اور چڑائی رکھی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس طرح سے بیلٹ کے لیے جو میرے پاس کپڑا ہے وہ اس کی لمبائی جو ہے یہ تقریبا ساڑھے بیس انچ ہے اور اس کی چڑائی اس طریقے سے چار انچ ہے بیلٹ کو ہم تیار کریں گے یہاں سے تھوڑی سی ترچی میں سلائی لگاؤں گی اور بلکل اس طرح سے سٹیٹ سلائی لگا کے اس کو سیدھا کار لیں گے اس طرح سے یہ فلیر کے ساتھ میں نے یہ ترسلز والی لیس جو ہے یہ اٹیچ کر لی ہے اب ہم اس کی فٹنگ کی سلائی لگائیں گے فٹنگ کی سلائی لگانے سے پہلے میں اس میں لسٹک اٹیچ کروں گی اور یہ یا میں نے اس طرح سے یہ بیلٹ والا کپڑا جو ہے اس کو بھی سلائی لگا کے سیدھا کار لیا ہے اس کو بھی فٹنگ کی سلائی لگاتے ہو ویر فراغ کے ساتھ اٹیچ کریں گے اس طرح سے بیک سیٹ پہ آپ یہ جو پیٹی والی سائیڈ ہے اس کے نیچے ہم اس طرح سے یہ کپڑا اس کے اوپر راکھ کے یہ بیلٹ تو یہ اس طرح سے اس کی فٹنگ کی سلائی لگائیں گے یہ بلکل اس طرح اور بیلٹ اس کے ساتھ اٹیچ کار کے فٹنگ کی سلائی لگا لیں گے اس طرح سے یہ فٹنگ کی سلائی میں نے لگا لی ہے بیلٹ میں نے اس طرح سے اس کے ساتھ اٹیچ کار لی ہے اب یہ بیک سیٹ پہ مگزی لگا کے تسل لگا کے میں آپ کے ساتھ اس کی فائنل لک شیئر کرتی ہوں اس طرح سے یہ میں نے اس کے بیک سیٹ پہ مگزی لگا کے یہ ایک بٹن اس کے ساتھ اٹیچ کار لیا میں نے یہ بٹن لوپس کے ساتھ اٹیچ کیا آپ اس کے اوپر تسل بٹن بھی لگا سکتے ہیں اور اس طرح سے یہ دیکھیں یہ میں نے تسل بنا کے اس کے اوپر لگائے ہیں بڑے خوبصورت یہ تسل بان کے میرے پاس تیار ہوئے ہیں اور کتنی اچھی لک ان کی آ رہی ہے فروگ کے ساتھ ہے اور میں نے جو اس کے ساتھ بنایا ہے اس طرح سے یہ مہندی کے لیے میں نے گرارہ بنایا ہے دیکھیں جس طرح سے بڑا خوبصورت یہ ڈریس میرے پاس پان کے تیار ہوئے گرارے کے ساتھ یہ میں نے اس کے اوپر یہ فروگ بنائی ہے چھوٹا سا اس کے ساتھ میں نے دوبٹا بنایا ہے دوبٹا بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ میں نے دوبٹا بنایا ہے یہ گلے میں جو ملٹی لیس تھی اس لیس کو میں نے اس طرح سے رون میں اس کی سلائی کر کے تو یہ ڈبٹے بے چنر سٹال کے تو اس طریقے سے یہ ڈبٹا بنایا ہے جی تو یہ جو گرارہ میں نے بڑا خوبصورہ سا بنا کے تیار کیا ہے اس کی ویڈیو میں جلد اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دوں گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو ہم اس گرارے پہ اپلوڈ کریں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ کمنٹس میں پلیز ضرور بتایا کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں